یہ ایک پیس جو ہے یہ بہت ہی پیارا ہے یہ اور ہر گھر کی ضرورت ہے جو یہ چائنہ والوں کا یہ اس طریقے سے لگا کے خوبصورت گھر میں لگا جا سکتا ہے اور یہ ماچیس اس میں رکھے جا سکتے ہیں یہاں تک اس پر ماچیس آتے ہیں تو یہ ایک ون فیفٹی کا ہے ایک سو پچاس روپے کا ہے ایک سو اسی روپے کا ہے پر ڈسکونٹ کے ساتھ ایک سو پچاس روپے کے اور یہ وہ چیزیں لکڑی کی بنی ہوئی ہے ایک سو پچاس میں یہ بنا بھی نہیں سکتا تو یہ بہت اچھی بہت خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ موبائل کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ موبائل گھر ہے میں آنے کے یو لگا کے موبائل بھی اس پر رکھا جا سکتا ہے یہ کیبل وغیرہ یہ کو اس میں کچھ ٹانگا جا سکتا ہے تو یہ ایک سو بیس کا ہے پر یہ سو روپے کا دیا جائے گا ڈسکونٹ کے ساتھ یہ دیکھیں جناب یہ جو امپورٹٹ ہے اور یہ کپڑوں ٹانگوں کے لیے بیس میٹر کا ہے یہ ٹھیک ہو کہ بیس میٹر کا ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے اور یہ میٹل کی ہے اور سیلیپون بھی اس کے اوپر منچن ہے تو یہ ہے تین سو روپے کی بیس میٹر والی جو ہے کافی پائیدار پولٹی والی جو ہے یہ کپڑے ٹانگنے والی رسی ہے اور یہ تین سو روپے کی یہ لو جنب سب سے زیادہ چلنے والی ہے اور یہ پچاس پیس کا ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے اور یہ سپ اور سپ امپورٹٹ ہے اور اس کے ریٹ سپ اور سپ پچاس پیس کے ہے یہاں پر اس کے ریٹ ہے چار سو روپے تو یہ تین سو روپے کے ڈسکونٹ کے ساتھ دیا جاتا ہے ابھی تو دس آج ٹوک ہے تو سیل لگا ہوا ہے لو جس سردیاں آ رہی ہیں اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور اس میں پیروں پیرے کو حفاظت سے رہتی ہے پیرے صاف نظر آتی ہے اور یہ پنی پیک ہے تو اس طریقے سے میں کھلا ہوا دکار ہوں یہ بہت نرمی اور ملائم ہے اور یہ ہر سائز اس میں یہ کم سے کم اس کے ریٹ ہے دو سو اسی روپے تو یہ اپ لوگ ڈسکونڈ کے دو سو روپے کا یہ دیا جائے گا ٹیگو کی جو پیروں کے حفاظت کے حوالے سے ہے اور یہ بھی امپورٹٹ ہے باہر کے ہیں تو یہ دو سو روپے میں دیا جائے گا